اے اینڈی سولر سسٹم اے اینڈی جیسے زٹکا مسین میں لگنے والی جو کوئل ہوتی ہے یہ کوئل ہے پہلے اس کے فل اچھی کولیٹی کا وائر کو ریوائنڈ کرتے ہیں اور ریوائنڈ کرنے کے بعد میں اس کو ریوائنڈ بھی کرنے کا طریقہ ہے پر لیئر کے حساب سے ہوتا یہ اور ریوائنڈ ہونے کے بعد میں اس کو پورا وارنیس سے نکالنا پڑتا ہے وارنیس جیسے سولیشن ہوتا ہے اس کا انسولیشن لگانے کا تو اس پورا بھگو کے رکھنا پڑتا ہے پھر اس کو سکھا کر کے بعد میں اس کا لیمی لیٹر پتی ڈالی جاتی ہے پتی بھی بہت ہی اچھی کولیٹی کی ساپ ستری پتی ڈالی جاتی ہے ویرسی تیسی پتی نہیں ڈالتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر فرشٹ کولٹی کی پتی اور نئی پتی ہوگی ایسی پرانی پتی کبھی مت ڈالو یہ دی آپ ٹرانسپارمر بناتے ہو تو سیکنڈ کولٹی کی پتی ذکے کے اندر کبھی مت ڈالنا کیونکہ کبھی انسولیشن اس کا اترا ہوا ہوتا ہے اور وہ فولٹ ہو جاتی ہے فولٹ کی وجہ سے پی سی بھی جاتی ہے تو ٹرانسپارمر کا الگ الگ طریقہ آپ ٹرانسپارمر مارکیٹ سے لے کر کے ڈال دیتے ہو اور آپ ٹرانس فارمر کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ٹرانس فارمر صحیح نہیں ہوتا ہے جب آپ اس کا ایم پیئر وغیرہ نہ پوگے تو وہ صحیح نہیں آئے گا تو یہ اس حساب سے جب ٹرانس فارمر آپ خریدتے ہو تو فرشٹ کولٹی کا اور اس کی فنیسنگ ہونی چاہیے جب فنیسنگ نہیں ہے ٹرانس فارمر کی فرشٹ کولٹی کی لیمی لیٹر پتی نہیں ہے تو ٹرانس فارمر آپ کے مسین کا کوئی کام کا نہیں ہے یہ آپ یہ دی لینا چاہتے ہو ٹرانس فارمر اور کوئل کی ضرورت ہو آپ کو ڈیمانڈ تو میرے سے سمپرک کرنا میرے نمبر نینا نوے بیاسی پسمنٹیاسی نینا نوے اور ٹرانس فارمر بیٹری چارجر اور جٹا جو بھی آپ کولٹی چاہیے اس کے اندر لیمی لیٹر پتی چارجنگ کا ٹرانس فارمر آپ کے پاس یہ دی بنانا ہے تو آپ دوبارہ پتی ڈال سکتے ہو اس میں بھی جنگ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے جنگ لگا ہوا یہ دی پتی ہے تو وہ پتی کوئی کام کی نہیں ہے یہ دی اس کی پھریس پتی ہے اور آپ کا چارجنگ بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو پر فیسٹ کولٹی کے زٹکے کے ٹرانس فارمر میں کبھی یہ سیکن ایڈ پتی مت ڈالنا دنیواد